بہت بہت مشہور شیخ کا واقعہ ہے کہ عراق میں پریشان تھے تو ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا عربی اس نے پوچھا شیخ کس بات پہ پریشان ہو کہا میں یہ پریشان ہوں کہ یہ کربلا کی زیارت پہ ایک ایک قدم پہ اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت پہ آپ جائیں ایک قدم پہ عربین پہ خاص طور پہ اتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حج کا ثواب ہے اتنے عمروں کا ثواب ہے تو کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیسے ہے تو وہ اس عربی نے اس شیخ کو ایک واقعہ سنایا داستان کہ ایک بادشاہ تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنی فورس کے ساتھ جنگل میں گیا اور کھو گیا اور اپنے فورس سے جدہ ہو گیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا تو ایک کیمپ سا ہے جھوپڑی سی ہے ایک بوڑی عورت اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اس نے بولا ویلکم وہ تو کیا کر سکتی تھی اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو کیا ہے تو اس کے پاس ایک جانور تھا ایک شیپ تھی ایک بھیڑ اس نے اس کو قربان کیا اور بادشاہ کی خدمت کی کہا بادشاہ میرے پاس یہی ہے ایسے میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا بادشاہ کے لوگ وزیر منسٹر سب پہنچ گئے بادشاہ نے بولا اس بوڑیہ کو بھی لے چلو کہاں بولو اس کو دربار میں لے چلو وہاں لے گئے اب سب سے پوچھا کہ اس بوڑیہ کو میں کیا گفت دوں کہا اس نے ایک آپ کے لئے قربانی کی ہے آپ اس کو سو انیمل دے دو کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں کہا اس کو بہت سارے دے دو کہا وہ بھی تھوڑے ہیں ہلکے 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 کہا اس کو آدھی حکومت دے دو آدھا اپنا سب کچھ دے دو کہا یہ بھی تھوڑا ہے تو کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ کیا اپنی پوری دولت دوگے پوری حکومت دوگے اس کو کہا پھر بھی تھوڑا ہے کہا کیسے کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا میں بادشاہ تھا یہ ریایہ تھی اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا اب یہ میرے پاس ہے میں بادشاہ ہوں اب اگر میں سب کچھ دے بھی دیتا ہوں تو بھی تھوڑا ہے مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو اس عربی جوان نے کہا شیخ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا چھ مہینے کا بچہ تھا اٹھارہ سال گالی اکبر تھا بھائی جوان تھا بھوڑا حبیب ابن مظاہر تھا جو کچھ حسین کے پاس تھا سب امام نے خدا خودے دیا اب جو بھی خدا کی خدائی میں ہے وہ سب حسین کا ہے